جیس ہی آرام دوستو آج آپ کو ایک کہانی سناؤں گا قریب تین سو سال پرانے مندر کا اتحاس بیہار کے مجفرپور میں استھید بابا گریب نادھام کا قریب تین سو سال پرانا رہا ہے اتحاس اس مندر کو بیہار کا دیوگھر کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا بیہار کا دیوگھر کہا جاتا ہے اس مندر کو اس مندر کی ایسی مانیتہ ہے کہ یہاں بھگوان شیو اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں مندر پرانگرن میں شریحنمان جی رادہ کرشن اور بھگوان سوری کی پرتیمہ دیکھی جا سکتی ہے گرب گرہ کے مکھے دوار پر ہی نندی مہاراج ویراجتے ہیں اس مندر کے بارے ایسی کتھا پرچھلت ہے کہ جس جمین پر بابا گریب نات اپنے پریوار سنگ ویراجتے ہیں وہ کسی ورس اس جمین کے مالک کے آرتک تنگی کے کارن اپنی جمین کسی جمیندار کے ہاتھ بیچ دی تھی اس جمین پر ایک برگت کا پیڑ بھی تھا جو آج مندر کے پرانگرن میں استحت ہے جمین کے نئے مالک نے کچھ مزدوروں کو بلا کر اس برگت کے پیڑ کو کٹوانا شروع کر دیا مزدوروں نے دیکھا کہ برگت کے پیڑ سے کھون نکل رہا ہے یہ سن کر جمیندار نے آگے کا کام بند کروا دیا اور اسی ہی دن جمیندار کے سپنے میں بھولے بابا نے درشن دیے ان سے کہا میری اس تھاپنا یہاں کرواؤ کیونکہ میری کھوج ایک گریب مزدور دوارہ کی گئی ہے اس لیے میں گریب نات کے روپ میں یہاں ویراجمان دہوں گا ایسی مانیتہ ہے کہ پہلے جمین بیچنے والا آدمی بہت قریب تھا اس کی بیٹی کے ویوا کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تبھی اس نے برگت کے پیڑ والی جمین کو بیچ دیا تھا لیکن بابا کے درشن کے بعد سارے سمانوں کی بھرپائی اپنے آپ ہی ہو گئی اور تبھی سے لوگوں کے بیچ بابا قریب نات دھام پرشد ہو گیا اور تبھی سے ہی شردھالو کی آستھا اور شردھا کا کیندر بنا ہوا یہاں مندر بیہار کا دیو گھر کہا جانے لگا یہاں ہر سال ساون کے مہینے میں وشیس کر سومبار کو لاکھوں کے سنکھیا میں پویتر گنگا جل سے بابا قریب نات کا جلا بھی شیک کرتے ہیں ایک لائک ایک کومنٹ ضرور کرنا اور جاتے جاتے کومنٹ میں ہر ہر مہادیو ضرور لکھنا جائے سیا رام